اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اسٹری آف انگلش پویٹری کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے اسٹری آف انگلش پروز کو ڈسکس کیا اور اس میں میں نے سارے ایرا کو کور کیا انگلس ایکسن، انگلس نورمن، الیزیبیتھن، شیکسپیرین جتنے بھی جانراز، جتنے بھی ایرا آتے ہیں اس میں میں نے اس کو ڈیفائن کیا آج ہم سٹارٹ کریں گے اسٹری آف انگلش پویٹری پویٹری کو سٹارٹ کریں گے اور پویٹری میں ہم کمپلیٹ پویٹری کی اسٹری ڈسکس کریں گے اس میں انگلو سیکشن پریڈ ہے جس کو ہم اولڈ انگلش پریڈ کہتے ہیں اس کے بعد انگلو نورمن پریڈ اس کے بعد شیکسپیرین پریڈ اس کے بعد ایج آف پوپ، ایج آف جانسن، ویکٹورین ایج، موڈرن ایج، پوست موڈرن ایج each and everything I will discuss with you تو آج ہم انگلو سیکسن اور والد انگلیش پریر کو ڈسکس کریں گے جو کو ٹین سکسٹی سکس تک گیا اس کے بعد انگلو نورمن آ گیا اس میں میجر ورکس کون کون سے تھے جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلے ہے اکیڈمن جو لکھا گیا سکس فائف سیمن سے سکس ایٹ فور تک اس کے بعد سینی وولف ایٹ تے نائن سی لکھا گیا اس کے بعد بی بول یہ بہت ہی فیمس ورک ہے انگلو سیکسن پریاد میں ہیسٹری آف انگلیش پویٹری کا تو یہ پویم ہے ایک چلی یہ اکتی سو بیاسی تھاٹی وان ایٹی ٹو لائنز اس کی لائنز تھی اور یہ لکھا گیا نائنٹی سیمٹی فائف سے ٹین ٹو فائف تک مطلب ایرہ انگلو سیکسن اینڈ ہوتا ہے ٹین سکس سکس تک تو یہ لکھا گیا نائن سیمٹی فائف سے ٹین ٹو فائف تھک تو یہ تین میجر ورک تھے اسٹری آف انگلیش پویٹری میں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے اسٹری آف انگلیش پویٹری میں بہت ہی فیمس ورک ہے یہ بہت ضروری ہے ان کو یاد رکھنا اس کے بعد ہم اس کے بعد ہم انگلو نورمن جس کو ہم میڈل انگلیش پویٹری کہتے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اس میں دیکھیں گے کون کون سے پوائٹس تھے اور ان کے کون کون سے میجر ورک تھے سب سے پہلے ایویلیم لینگ لینڈ ہے اس کا میجر ورک تھا پائر دا پلومین اس کے بعد جون گور ہے اس کا کنفیشن ایمنیٹس اس کا ورک تھا اس کے بعد جو فیمس انگلو سیکسن پیریڈ میں رائٹر جو پوائٹ تھا وہ چوسر تھا چوسر نے بہت سارے ورک لکھے اسی دور میں لا رومان ڈی لا روس اس کا ورک ہے بک آف ڈیچیز ہے کمپلینٹ انٹو پیٹی اس کے بعد اے بی سی ہے فرنچ ریولیشن کے بارے میں اس کے بعد پارلیمنٹ آف فولز ہے اس کے بعد اٹالیس کریسیڈیا ہے اس کے بعد ہوس او فیم ہے اٹالیان موڈل میں لکھی ہے تو یہ انگلو نورمن کے میجر ورکس ہیں اس کے بعد کچھ اور میجر ورکس تھے چوسر کے جس میں لیجنڈ آف گوڈ ویمن یہ بھی چوسر کا ورک ہے اس کے بعد دا کینٹی باری ٹیلز انگلش موڈل یہ تو بہت ہی فیمس ورک ہے اسٹری آف انگلش لوٹریچر میں اسٹری آف انگلش پویٹری میں مطلب چوسر کے جو کینٹی باری ٹیلز بہت ہی فیمس ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں بعد ایک ویڈیو بنائیں گے اس میں کینٹی باری ٹیلز کمپلیٹ ڈسکس کریں گے اس کی ٹوٹل سمری بیان کریں گے اور اس میں جو جو چیزیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس میں جو اور میجر رائٹر تھے اوکلیو ہے لیڈ گیٹ ہے ایوز ہے سکیلٹن ہے ہینری سن ہے ڈمبر ڈگلز ہے ڈمبر ڈگلز تو یہ انگلو نورمن اور میڈل انگلش پریاد میں پوائٹ تھے یہ میجر پوائٹس تھے ان کی میجر آئٹنگ تھی جو ہم نے ڈسکس کی تو امید کرتا ہوں آپ کو اسٹری آف انگلش پوائٹری میں انگلو سیکسن اور انگلو نورمن میں جو جو پوائٹس اور ان کے میجر ورکس ہیں ان کی سمجھ آئی ہوگی اور انس کو مزید الیبریٹ کروں گا جب ڈیٹیل میں ان کی ویڈیوز بنائیں گے تو سب سے پہلے اس کا اوورویو دیا ہے اسٹری آف انگلش پوائٹری میں انگلو سیکسن اور انگلو نورمن میں تو آپ نے ان ورکس اور مائنڈ میں رکھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہیں اسٹری آف انگلش پوائٹری میں تو ان کے بغیر پوائٹری حدوری ہے اور چوستر کے بغیر تو بلکل پوائٹری حدوری ہے تو اس لئے ان چیزوں کو آپ نے یہ جو کنسپٹس ہیں ان کو اپنے اپنے مائنڈ میں رکھنا کیونکہ اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ ویڈیوز بنانی ہیں تو ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے بارے میں آئیڈیا ہوگا تو آگے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ انگلو سیکسن میں کون سے پوائٹ تھے انگلو نورب میں کون سے پوائٹ تھے اور ان کے میجر ورکس کیا تھے اور ان کو ہم نے ڈسکس کیا اور اگر پی پی ایس سی میں یا کسی اور اگزیم میں اس طرح کے کوئیسن پوچھے جائیں کہ انگلو نورب میں کون سا میجر پوائٹ تھا یا ان میں سے کوئی ہائیلائٹڈ کر کے بتا دیے جائے کہ کون سے یہ ایرا سے بلانگ کرتا ہے تو آپ کو اگر آتے ہوں گے تو آیا ایزلی آپ ٹک کر لیں گے اگر نہیں آتے ہوں گے تو بہت مشکل ہوگی اس لئے ضروری ہے کہ آپ ہسٹری آف انگلش پوائٹری میں ان چیزوں کو ہائیلائٹ کریں ان چیزوں کو مت دے نظر رکھیں کیونکہ ان چیزوں کے بغیر ان ہسٹری کے بغیر کوئی بھی سبجیکٹ حدورہ ہے جب تک ہسٹری کلیئر نہیں ہو جاتی اس کے بینہ اس کے بغیر آپ کوئی بھی چیز اس سبجیکٹ کے مطلق اچھے سے نہیں جان سکتے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیوز دیکھیں اور لاسٹ جو ویڈیوز میں نے بنائی ان کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو ہسٹری آف پروز کے بارے میں آئیڈیا آؤ ہسٹری آف پوائٹری میں ہسٹری آف نوول ہسٹری آف پلے ہسٹری آف کریٹیسزم ہسٹری آف لنگویسٹک تو ایوریتنگ آئی ویڈیسکس ویڈیو